بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم نیکی شرم میں بلکم کرتی ہوں کیا حال ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سونگے تو جی آج آپ لوگ یہ جو کلپ دیکھ رہے ہیں تو آج میں باہر گئی تھی ہزبن کے ساتھ تو کچھ سمان لینا تھا تو اس وجہ سے رات کا ٹائم تا باہر نکلی ہوں تو ابھی میں پلاستے کی ویڈیو تو نہیں بنا سکتی تو اب جب میں یہاں پر آئی تو تھوڑے تھوڑے سے میں نے یہ کلپ بنا لیے تھے تو اس وچہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرلوں تو بس یہ میں یہاں ہماری نورت نظرم بات کی مشہور بیکری ہے تو بس یہاں پر آئی تھی یہاں سے میں اکثر سمان لیتی ہوں بچوں کے لیے کچھ ناشتہ وغیرہ بھی لے لیتی ہوں بچے کبھی مٹھائی وغیرہ لیتے ہیں تو یہ جو کک وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو اس بیکری کے بڑے اچھے زبردست ہوتے ہیں اور بہت مشہور ہیں تو مجھے اچھے لگ رہے تھے تو میں نے ایک کلپ بنا لیے تھے کہ آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں کتنے زبردست سے ایک نظر آ رہے ہیں تو بچے بھی تھے ساتھ میں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں تو یہاں سے پھر میں نے تھوڑا بہت ناشتہ واشتہ لیا اور یہ ہم نے اس دفعہ مٹھائی نہیں لیتی تو رسملائی مطلب بچوں کے لیے لیتی جو بچے گھر میں تھے ہانی میرے ساتھ گئی تھی صرف حسن بیبل کے گھر میں تھے تو ہم نے رسملائی لیتی بچوں کے لیے اور ساتھ میں کچھ ناشتے وغیرہ کا سامان لے لیا تھا کیونکہ بچے میرے پاپے وغیرہ شخص سے کھاتے ہیں تو میں یہی سے پھر لے لیتی ہوں اور پھر جب ہم یہاں سے نکلے تو ہم نے پان وغیرہ لے لیا تو بس پان ہم لوگ تھوڑا بہت شخص ایسی کھاتے ہیں پھر یہاں سے میں مارڈ گئی تھی ایک میڈیکل اسٹور بھی تھا مطلب اس میں کچھ دوائیں وغیرہ بھی لینی تھی تو یہاں پہ پھر گاڑی پار کر کے ہم لوگ یہاں پہ سامان لینے کے لیے جو کہتے ہیں جا رہے ہیں تو یہ مارڈ آ گیا یہاں پہ تو یہاں سے پھر میں نے کچھ میڈیسن دینی تھی اور کولڈنگ وغیرہ لینی تھی تو راستے میں ایسی بس مجھے پیاس لگ رہی تھی تو میں نے سوچا بس پانی نہیں تھا یہاں پہ تو میں نے پھر کولڈنگ لے لی تھی تو بس یہ لے کے اور بس پھر ہم نکلے تھے گھر کی طرف کیونکہ کافی ٹائم ہو رہا تھا رات کا اور بس جو کہتے ہیں بچے آدھے گھر میں اکیلے تھے جی آ گئی ہوں میں ابھی باہر سے اور یہ نے گئی تھی کسر شیری ناؤ نازمباد میں ہے یہ شاپ مٹھائی کی بہت زیادہ مشہور ہے تو مٹھائی بھی ہے اور بیکری بنی گئے تو میں اکثر سامان یہی سے لیتی ہوں تو میں باہر اسی لیے گئی تھی کہ مجھے کوئی ضروری سامان چاہیئے تھا تو یہ پھر یہاں گئے تو یہاں پہ آج میں نے مٹھائی نہیں لی اور یہ رسمیلائی لی لی تھی یہ میرے ہزمن نے جانا ہے رسمیلائی لی تھی ان کی رسمیلائی ماشاء اللہ بہت زبردست ہوتی ہے تو بچوں کے لیے رسمیلائی لی لی تھی اور ادھر جو انہوں کے کہتے ہیں یہ سٹکس ہیں بیکری سٹکس جو ہوتی ہیں زبردستی ہے دیکھیں یہ ان کا ایک تو بیک بھی بڑا زبردست لگتا ہے مجھے یہ یہ دیکھیں یہ سٹکس ہیں تو یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے ناشتے میں یہ شام کی چائے کے ساتھ کبھی مطلب کھانے کے لیے دل چاہتا ہے تو پھر یہ ان کی قولیٹی بھی بہت اچھے تھوڑی ایکسپنسیف تو ہوتی ہیں لیکن یہ کی بہت زبردست ان کی قولیٹی ہوتی ہے تو میں نے یہ لی لی تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ پھوپرے والی بسکٹ ہے تو یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو یہ پھوپرے والی بسکٹ یہ دیکھیں یہ بچوں نے جو نا کہتا ہے بچوں کے لیے لے لیے تو بڑے زبردستی کرسپی بسکٹ ہوتے ہیں مطلب ان کی ہر چیز کی قولیٹی بہت اچھی ہے چاہے وہ مٹھائی ہو تو جب میں شادی اکر آئی تھی تو میں جب سے ہی یہاں سے لیتا ہی یہ لوگ تو بہت پہلے سے یہاں سے لیتے ہیں لیکن میں شادی کے بعد ہی یہاں پہ جانا چروی تھی تو جو نا کہتا ہے یہ پھر پاپے لے لیے تھے یہ دیکھیں پاپے بچے مرے اصل میں سکول جاتے وقت ایک دو پاپے اور چاہے تھوڑی سی جو نا کہتا ہے اس کے ساتھ لے لیتے ہیں یہ کبھی سکول سے آکھے کھاتے ان کا موند ہوتا ہے تو میں یہ چھوٹے والے لے لیتی ہوں چھوٹے والے پاپوں میں یہ ہوتا ہے چھوٹے بچے ہیں تو وہ کھا لیتے ہیں ساتھ یہ سالٹیٹ پینٹ ہے یہ مجھے بہت پسند ہے تو ایک پیکٹ یہ لے لیا تھا تو بس اور یہ انڈے ہیں یہ دیکھیں تو اب بس آکھے میں نے پایا وغیر اتارا اور میں نے کہا چھوٹا سیک کلپ بنا لیتے ہیں ویڈیو بنا لیتے ہیں چھوٹی سی ایک تو یہ انڈے ہیں تو یہ انڈے داخر اب یہ ہر جگہ ہی مہنگے ہوئے میں اور یہاں سے بھی ہمیشہ دو سو اسی روپے درجل انڈے ملیں گے تو یہ ایک پیکٹ میں چھے انڈے ہوتے ہیں اس میں نا ہم نے یہ درجل لے لیے پورے اس کے علاوہ پر وہیں پڑوس میں اس کے پان کی شاپ تھی تو پان لے لیے پان ہم لوگ ایسے کھاتے نہیں ہیں بس شوقیاں کبھی کبھی جب باہر نکلتے ہیں تو یہ ایک ایک میٹھا پان لے لیتے ہیں یا سم خوشبو کا لے لیتے ہیں تو بس یہ اس طریقے سے چار پان لے لیے کہ رکھ کے کھا لیں گے کبھی زیادہ دن تو خل نہیں رکھ سکتے لیکن یہ کہ ابھی میں نے کھایا نہیں ہے میرا موم نہیں ہو رہا تھا گاڑی میں کھانے کا تو اس وقت جیسا کھایا نہیں تو میں گھر لے آئی میں نے کبھی کھانے کے بعد جو نا دیکھتی ہوں کہ اگر دن چاہا تو کھالوں گی ایوانا فریز میں رکھ دوں گی کل کھالوں گی تو بس اب جو نا کہ کہتے ہیں میں دوسرے کاموں کی تیاری کر رہی ہوں تو جی نیکس ڈے کا دین ہے مطلب نیکس ڈے ہے اور جیسا میں نے گروسٹر کی شاپنگ کر رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کل کے جو نا کیمہ کی میں برگر بناوں گی بچوں کے لیے برگر پیٹی بنا کر رکھوں گی تو یہ چکن کا کیمہ ہے تو آج میں اس کے لیے لنچ بوکس آئیڈیا بھی آئی آپ لوگ کے لیے ایک طرح سے اور جو نا کہ کہتے ہیں بچوں کے جو لنچ میں میں ایک سر یہ برگر وغیر دیتی ہوں تو اس کے لیے میں یہ برگر پیٹی بنا کر رکھ لیتی ہوں ایک ہفتے پندرہ دن کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے تو بارہ سے پندرہ دن چل جاتے ہیں لیکن زیادہ تر میری کوشش ہو جاتی ہے کہ ہر ہفتے ہی میں چینج کروں بچوں کا مینیو تو بس یہ ہے میں نے چکن کا کیمہ آدھا کلو لیا تھا یہ آپ کو دکھایا ہوئے تو بہت سیمپل سی ہم بچوں کے لیے بنا رہے ہیں اس نے بہت زیادہ سوائسی نہیں بنائیں گے اور بہت زیادہ جھنجٹ میں نہیں پڑیں گے نارمل سی برگر پیٹی بنے گی لیکن بہت ہی لزیز برگر تیار ہوگا تو اس کے لیے آدھا کلو چکن کا کیمہ لے دیا ہے ساتھ ادھر آپ کو جو ہنے کہ کہتے ہیں دس بارہ لہسن کے جو اور ایک انچ کا ادھرک کا ٹکڑا اور تین ہری مرچیں یہ میں نے اس طریقے سے پیس لیا ہے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے کیا کریں گے اسی میں ہم ڈال دیں گے اپنا کیمہ کوئی پیاز نہیں ڈالے گی اس کے اندر کیونکہ ایک تو یہ بچوں کے لیے بن رہا ہے دوسرا یہ بہت سیمپل سا ہم بنا رہا ہے اس لیے ہم کسی جھنجٹ میں نہیں پڑیں گے تو یہ میں نے پانی نکال دیا تھا کیمہ تھوکے اچھے طریقے سے کچھ ڈرائے مسالے اس کے اندر جائیں گے جس میں کالی مرچیں ہیں چکن پاورڈر ہے اور سابو دھنیا کوٹاوہ اور زیرہ یہ مکس ہوتا ہے میرے پاس تو یہ 1 ٹی بیلی سپون کے قریب ہے اور یہ پسیوی لال مرچ اور کوٹیوی لال مرچ ملا کے یہ 1 ٹی سپون کے قریب ہے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں نمک احتیاج سے لیں اس لیے چکن پاورڈر کے اندر بھی نمک ہوتا ہے اور یہ کالی مرچ ہے تو بس ہم ڈال دیں کے سارے مسالے ہم ڈالیں گے 2 ٹی بلی سپون کے قریب سویا سوس میرے پاس ہے تو کسی بھی اچھے برائنڈ کا سویا سوس لے لیں اور وہ ڈال دیں اس کے اندر اور اب بس ہم اس کو اچھے طریقے سے پیس لیں گے بارک بلکل ہمیں فائن سا پیسنا ہے جتنا بارک پیچھے گا اتنی برگر پیٹی ہماری اچھی بنی گی یہ دیکھیں یہ ہمارا بہت فائن سا ہمارا کیمہ پیس گیا اچھے طریقے سے اب ہم اس میں کیا کریں گے چکن میں کوئی فیٹ نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے تو چکن کا بلکل رکھا ہو جاتا کیمہ تو ہم اس میں 2 ٹی بلی سپون کے قریب بھر کے آئل کا ڈال لیں گے اس کے اندر بس اور اجا ساتھ میں میں اس کو مکس کروں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں میں نے ایک انڈا لے لیا تھا انڈا تھوڑا بڑے سائز کا تھا اور میں نے تقریباً اس میں آدھا کپ کے قلیب دودھ ڈال لیا ہے کالی مرچے اور نمک ڈالا اس کے لئے کشنی ڈالا یہ آپ کو دکھانے کے لئے پھیٹا نہیں تھا تو بس اس کو اچھے طریقے سے پھیٹ لوں گے ساتھ میں بریٹ کرمز ہمیں کوٹنگ کیلئے چاہیے ہوں گے تو یہ میرے ہومیٹ بریٹ کرمز ہے تو بس اس کی کوٹنگ کریں گے اور ہم پیٹی تیار کرتے ہیں برگر کی اور ایک برگر آپ کو تیار کر پھر دکھاتے ہیں دیکھیں ہاتھ پر میں نے آئل لگا لیا کہ میں کوئی اچھی طریقے سے مکس کر لیا اب ہم تھوڑے تھوڑے اٹھاتے جائیں گے جتنا ہمیں برگر کی پیٹی بنانی ہے کیونکہ میرے برگر بہت بڑے سائز کے نہیں ہے نورمل سائز کے تو میں نورمل ہی بناوں گے اور یہ ہے بھی بچوں کے لئے آپ کو پتہ بچے اتنے بڑے بڑے کھاتے بھی نہیں ہیں جائے کر دیتے ہیں تو بس میں اس طرح بنا رہی ہوں آپ کو دکھاتے ہوں بنا بنا کے یہ دیکھیں جی ہماری دس برگر پیٹیاں بن کے ریڈی ہوئی ہیں دو اس میں رکھ دی میں اور دس آٹھ اس میں رکھی میں ہیں تو بس اب اس کی کوٹنگ کر لیتے ہیں بٹو بٹ سے کوٹنگ کے لئے ہمیں بریٹ کم شاہی ہوں گے رسات میں انڈے پھیٹ لے یہ بھی دکھائے ایک ایک ہم برگر پیٹی اٹھاتے جائیں گے اپنی انڈے کے انڈے کے انڈر ڈپ کریں گے ہمیسے سمپل سا اور بہت زیادہ اوور کوٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ بچوں کے لئے ہم بنا رہے ہیں اس لئے بچوں کے لئے سمپل سی کوٹنگ بہت ہے تو اسی طریقہ سے میں ایک ایک بار کی ساری کوٹنگ کر کے اور رکھ دی جاؤں گے اس کو یہ دیکھیں یہ میں نے ایسے کوٹنگ کر لیے ایک ایک بار کی کوٹنگ یہ ڈبل نہیں کریے تو میں رکھ دی جاؤں گے اس طرح سارے برگر بنا لوں گے یہ دیکھیں میں نے ساری کوٹنگ کر لیے میں نے تقریباً چھے برگر پر میں نے ڈبل کوٹنگ کری ہے نہیں سنگل کوٹنگ کری ہے اور چار پر میں نے ڈبل کوٹنگ کر دی یہ جو اس طرح کے چار نظر آرہے ہیں آپ کو ڈبل کوٹنگ کے اور اس طرح کے جو نظر آرہے ہیں یہ سنگل کوٹنگ کے تو بس اس کو فرائی کرتی ہوں اور آپ کو لنچ بک سائٹی اپنے طور سے دیتی ہوں دیکھیں میں نے برگر کی جو پیٹی تھی اس کو ریڈی کر لیا فرائی کر کے سمپل سا فرائی کرنا ہے کوئی زیادہ جھنجٹ نہیں ہے یہ ساتھ میں جو نا کہ کہتے ہیں میں نے برگر کو ہلک ہلکا سا سیکھ لیا تھا اور اس میں ایک سائٹ پہ میں نے مائنیز اور کیچپ میں لاکر ڈال دیا سمپل والا کیچپ گارڈک چلے والا نہیں ہے کیونکہ بچے ہیں ان کو زیادہ سپیسی پسند نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں اب اگر ہم چاہیں تو تھوڑا سا ہم کیچپ اپر سے ڈال سکتے ہیں اس کے تاکہ ایک زرہ زبر سا ٹیسٹ آجائے بچے کو لیکن اصل میں یہ اسکول کا مسئلہ ہوتا ہے تو بچے اسکول کے یونیفارم پر کیچپ لگا لیتے ہیں تو تھوڑا سا میں احتیاط کرتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقہ سے تیار ہو گیا اب میں آپ کو لنج باکس میں سیٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں میری بیٹی کے لنج باکس ہے اور اس کو میں اس طریقہ سے یہ ایک سیٹ کر دیا برگر کو میں اس کے دو پیس کر دیتی ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں دو پیس کر دی کیونکہ بچوں کو کھانے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے دو پیس یہ دیکھیں یہ میں نے دو پیس کر لیا کتنا زبردستہ یہ لوک آیا ہے دیکھیں برگر کا تو یہ دیکھیں یہ ایک بسکٹ کا پیکٹ رکھ دیا ہے میں نے چھوٹا سے اور ایک برگر رکھ دیا یہ برگر بچوں کے لئے بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے تو میں یہ کرتی ہوں یہ پورا جو آپ کو برگر نظر آ رہا ہے تو یہ بچے پورا نہیں کھا پتے اس لئے میں آدھا برگر حسن کے لنج باکس میں ڈال دیتی ہوں اور آدھا ہانی کے لنج باکس میں ڈال دیتی ہوں تو اس طرح یہ کھا لیتے ہیں ایک ایک بنانا رکھ دیتی ہوں کہ کیے رکھ دیتی ہوں ابھی میرے پاس فلال بنانا نہیں ہے اس وقت موجود تو میں نے یہ دو چیز رکھ کر آپ کو آئیڈیا دے دیا کہ اس طرح لنج باکس بچوں کا بہت جلدی ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ اگر ہمارے پر اس برگر پیٹی بنی ہوئے تو ہمارے لئے کوئی بھی مشکل نہیں ہے تو بس اس موید کے ساتھ اب ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا میرا طریقہ تو یہی ہے میں بچوں کو اسی طریقے سے کوشش کرتی ہوں کہ ہلڈی چیزیں دوں بچوں کو تو آپ لوگ کو ویڈیو پس سنائے تو پریز اس کو لائک شیئر ضرور کریے گا چینل پر نائن دو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ